بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو کشمیری مٹن روگن جوش سپیشل ٹرڈیشنل ریسٹورنٹ سٹائل میں بتا رہے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کلو راند کا گوشت لینا ہے دو بڑے پیاز ہم نے کاٹے ہوئے ہیں اور یہ لسن کی توریاں ہم نے دو بنچ جو ہیں وہ ڈال دیئے دو سے تین ہری مرچیں اس میں ایڈ کر دیں اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی تقریبا ہم نے چار سے چھے گلاس ایڈ کیا ہوا ہے اور گرم مسالہ اس کا سپیشل ہوتا ہے اس میں لونگ چھوٹی لائچی دارچینی پورڈر بڑی لائچی اور سونف ان سب کو ہم نے ایک ایک چمچ لے لیجئے گا اور گرائنڈ کر لیں حلدی اس میں جائے گی ایک چمچ کشمیری لال مرچ ابھی ہم اس میں چھوٹا ایک چمچ ڈال رہے ہیں باقی جو ہے وہ بھنائی کے وقت ڈالیں گے اس کے علاوہ ہمالین سالٹ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں زیرہ سرخہ دھنیا وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں تقریبا ایک ایک چمچ ٹوماٹر ہم نے اس میں تین سے چار شامل کرنے ہیں آپ اس میں ٹوماٹو پیوری بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب آپ نے اتنا اس کو پکانا ہے کہ یخنی اس کی جو ہے وہ بھی بن جائے اور گوشت جو ہے وہ بھی آپ کا تقریبا سیونٹی پرسنٹ ڈن ہو جائے اب یہ گوشت جو ہے ہمارا پک رہا ہے تقریبا آدھا سپونہ گھنٹا ہم اس کو پریشر میں پکا رہے ہیں کیونکہ یہ روگن جوش میں جو گوشت ہے اس کو پروپ پر آپ نے اچھی طرح سے گلانا ہوتا ہے چلیے یہ ہم نکال لیتے ہیں اب جو یخنی نظر آرہی ہے میں اس کو لیدہ نکال لوں گی اور یہ ٹیماتر جو ہیں ان کے ہم چھلکے جو ہیں وہ نکال کے سائیڈ پر کر دیں گے بہت ہی مزے کی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ اس کی خوشبو اور اس کا فلیور تھوڑا تھا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یخنی نکال کے سائیڈ پر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یخنی جو ہے یہ چان لی ہے اس میں سے سارا جو ہے لسن وغیرہ باقی چیزیں جو تھیں وہ چان کے لیدہ کر لیا ہے چلیے اب اس کو ہم اس میں دہی شامل کر رہے ہیں دہی عموماً روگن جوش میں شامل نہیں ہوتا لیکن میں اس میں شامل کر رہی ہوں دہی سے اس کا کلر بہت خوبصورت آ جائے گا اور جو تری ہے وہ بھی اچھی طرح آ جائے گی اب یہ ادرک جو ہے پیسا ہوا یہ ہم نے دو بڑے چمچ شامل کی ہیں اس میں آپ اس کے جگہ سونٹ بھی شامل کر سکتے ہیں تو چلیے اس کی بھنائی شروع کرتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے کیونکہ اب باقی جو ہے وہ ہم نے اس کو بھنائی میں پکانا ہے اب یہ دس منٹ تقریبا میں نے اس کو کور کر دیا تھا تاکہ اپنے ہی پانی میں مزید یہ گل جائے اور اس کو دوبارہ سے بھونتے جائیں گے اس کے اندر جو ہے اب میں چلیے اب اس کو مزید دار مزید کرنے کے لیے اس میں میں دیسی گھی شامل کر رہی ہوں تقریبا ایک کپ جتنا آپ اس میں سرسو کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں سرسو کا تیل جو ہے اس کو ایک بوائل دلا کے تو اس کی تھنڈا کر کے رکھ لیں تو اس کو سالن میں استعمال کریں بڑا مزیکہ لگے گا اس کو اب ہم نے بھوننا ہے اس سے بہت ہی اچھا اس کا کلر اور اس کا فلیور آئے گا اب یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہوا تھا دوبارہ سے اس میں شامل کر دیا تھوڑی سی اس میں کالی میرچ بھی میں نے آڈ کی ہے گرم مسالہ جو تھا وہ آپ کو پہلے بھی بنانا بتار چکی ہوں اس کا اس میں سونس چھوٹی لائچی بڑی لائچی اور دارچینی پاورڈر اس کو مکس کر کے تو اس کا سپیشل گرم مسالہ بنای رہتا ہے جو کہ میں نے اس میں آڈ کیا ہے اب اس کی بھونائی کریں گے اچھی طرح سے دوبارہ سے اس کو کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ پکنے دیں گے چلیے اب دوبارہ سے اس کو بھونیں گے بھوننے سے اس کا جتنا اچھا بھون جائے گا اتنا ہی اچھا اس کا خوبصورت سا اس کے اوپر آئے گا اب یہ دیکھیں تیل کتنا اچھا اوپر آ گیا اب کشمیری لال میرچ ایک بڑا چمچ جو ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ ہم نے پہلے رہاڑ کیا تھا ایک چمچ اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کا کلر خوبصورت دینے کے لیے اس کی جگہ پہ آپ رتن جوت کی جو سٹک ہوتی ہیں رتن جوت کے پھول جو کشمیری ہوتے ہیں وہ بھی اس بزار میں پنسار سے مل جاتے ہیں وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اب یہ بکرے کی یخنی جو ہے یہ میں اس میں شامل کریں تقریباً ڈیڑھ کپ جتنی آپ گریوی کے حساب سے اس میں دیکھ لیجئے گا جتنی بھی آپ نے آئٹ کرنی ہے اب آدھا کھنٹہ اس کو پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آئل جو ہے اوپر آ گیا ہے اور کلر بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی شاندار ہے میں نکال کے دکھاتی ہوں گوشت بھی مارا یہ دیکھیں مکمل گل چکا ہے اچھی طرح سے تو ڈیشہ اٹھ کرتے ہیں اس کو دیکھیں اس کا کلر اور اس کا آپ کو ٹیکسچر نظر آ رہا ہے بہت ہی شاندار تو اس عید پہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جب روگن جوش منایا تو آپ کا کیسا بنیا امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ